سورہ آراب شریف کے اندر اور پھر سول ونسپارے میں سورہ تاہا کی آیت نمبر 65 میں یہ اور اس سے آگے چند آیات ہیں جس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علی صلات و تسلیم کے دور میں جادوگری کا فن بہت اروج پہ تھا نکتہ کمال پہ تھا فیراؤن اس وقت میں اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور اس کا یہ نعرہ لگتا تھا کہ آنا ربکم العلا میں تمہارا رب میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جو کہ عالی ہے موسیٰ علی صلات و تسلیم کو اللہ تعالی نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے محبوظ فرمایا جب فیراؤن نے سارے عرب ازمالیے آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا تو پھر اس نے یہ عملیات کی طرف توجہ کی اس نے ستر ہزار جادوگر اس نے اکٹھے کر دیے اور وہ نامی گرامی میدان لگ گیا موسیٰ علی اسلام کو بھی بلایا گیا جی آپ بھی آئیں جی آپ بھی تشریف لے گئے جب آمنہ سامنا ہوا تو جادوگر آپ کو بھی جادوگر ہی سمجھ دے وہ کہنے لگے یا موسیٰ اممہ ان تلکیہ و اممہ ان نکونا اول من القا کہ تسی پیل کرو ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم تھا کہ کوئی منتر پڑھتے تھے تو دیکھنے وہ رسیوں کو انہوں نے گرے لگائی ہوں تیرے سے یہاں گرہ لگائی پھر یہاں گرہ لگائی تو وہ آنکھوں پر پھونک مارتے تھے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ساپے پر انہوں نے کیا تسی پیل کرو نبی سمجھ کے نہیں کیا ان کے گمان میں جو عزت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ معاملہ ہے وہ دیکھا ہے اسی اپنا کرتب بادچ میں خواہ انہوں نے کیا پیل تسی کرو اللہ تعالیٰ نے انہا دیئے دا پسند اور انہی پسند آئی کہ نبی سمجھ کے عدب نہیں کر رہے ان جی کہہ رہے ہیں چلو جی وڈن جی پہلے تسی کر لو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے دے اندر ستر ہزار جادو گرہ نو ہدایت دے چھٹی اور سارے دے سارے موسیٰ علیہ السلام دا قلمہ پڑھ کے دین دے در دا اور جیدوں نے اللہ تعالیٰ نے ادایت دیتی تو سارے دھوڑا جھوڑ گئی اور سارے نے سجدہ کی انہوں نے ایک گل بھی نال گئی ربی موسیٰ و حارون اسی اس ربنو سجدہ کر رہے ہیں جیڑا موسیٰ علیہ السلام دا رب بھی ایک گل جیدوں پتا چلی فیراؤنوں انہیں کیا تسی آمن تم بھی قبل ان آذن لکم میری اجازت تو بغیر تسی پارٹی بدل لئی انہیں کیا جی آڈر دے چھٹے انہیں کیا لَاُقَتْتِ عَنَّا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَوْسَلِّبَنَّكُمْ عَجْمَائِن انہیں کیا ستر ہزار بندہ جیڑا باغی ہویا منحرف ارکان جو ہیں اس طرح کرو انہیں دا سجا ہاتھ کٹ چڑو تے خبی لاتھ کٹ چڑو یہ دا مطلب ہے کہ معبت امتحان بھی لیندی انہوں نے جیدوں میں پتا چلیا کہ جناب ان سے اڈینا لے انہوں نے اگوئی گل کی تھی اللہ نے انہوں نے قرآن بیان کی تا سورہ تحاد اندر کہنے لگے قَالُوا لَنُّو سِرَكَا عَلَى مَا جَانَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّذِي فَطَرَنَا فَخْدِ مَا حَنْتَقَادِ اوہ کہنے لگے کہ اسی تے جو فیصلہ کرنا سی وہ کر لے ان جو تیرے کل ہو سکت ہے تو کر لے اسی موسیٰ پاک دا دامن نہیں چھڑنا تُو جنہ مرضی ٹیل لانے ساریاں مشینریہ تُو لیا پر اسی موسیٰ علیہ السلام دا دامن نہیں چھڑنا اوہ اے لگیا ایک وری ساری طاقت تو دے کل سی لیکن انہیں کیا تو انہوں اپنی جان چنگی نہیں لگ دی انہوں نے کہا چنگی لگ دی انہوں نے کہا پھر چھڑ دے کیوں نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اوہ کہن لگے جدو اسی موسیٰ علیہ السلام دا عدب کتا اللہ نے سانوں جدو شعور بخشیا اسی جنہوں پہلا سجدہ کیتا تے سوڑے رب نے سجدے دے اندر سانوں اپنا جلوہ بے کھا